نخمدعو بلسلی علی رسول کریم اما بعد قوث باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی سبی مجسر لی امر وحل وقت طرم لی سامی صورت البقرہ کی آیت نمبر آٹھ سے بیس تک چونکہ یہ آیات منافقین کے بارے میں ہیں منافقین کی روش عدات و عطوار ان کے خاص کا ذکر ہے لفاق کی علامات کا بیان ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پہے منافق سب سے پہلے ہم منافق اور نفاق پہ گفتگو اسے آغاز کر دیں پہلی بات کی منافق کون ہوتا ہے جو شخص ظاہراً تو مسلمان نظر آئی لیکن وہ دل سے کفریہ آقائد پہ کہن ہو یا اسلامی آقائد کے بارے میں شک و شبے میں مبتلا ہو یعنی دل سے یقین نہ رکھتا ہو تو ایسے شخص کو شریعت اسلامی میں منافق کہا جاتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہود یہود مدینہ میں باقاہدہ ایک گروہ کی شکل منافقین نے اختیار کی نفاق کا معاملہ چونکہ باطنی معاملہ ہے دل کا معاملہ ہے یہ معاملہ اللہ پاک کی ذات ہی جانتی ہے کہ اللہ پاک نے اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان منافقین کے بارے میں اطلاع فرمائی ان منافقین سے خبردار فرمایا اور ان کی نشاندیں ہی فرمائی دور حاضر میں ہم کسی کو منافق تو نہیں کہہ سکتے ہاں البتہ جس میں بھی یہ علامات پائی جائیں وہ گناہگار ضرور ہے وہ فاسق اس کو کہیں گے شرگیت اسلامی میں اس کو فاسق کہا گیا ہے تو منافق کی بنیادی طور پہ علمائی کرام نے دو قسمیں بیانت فرمائی ہیں یا یوں کہلیں کہ نفاق دو طرح کا ہوتا ہے پہلی قسم کا نفاق یہ ہے کہ ظاہراں تو خود کو مسلمان ظاہر کیا جائے لیکن در پردہ کفر پہ قائم ہو اس کو منافق اعتقادی کہا گیا ہے اور یہ اعتقادی نفاق سے اس کو ہم تعبیر کریں گے اس قسم کی منافقین کا پہلا اور بڑا گروہ مدینہ میں ظاہر ہوا جن کی اکثریت میں پہلے بتا جو کہوں گے یہود کی تھی لیکن وہ خود کو مسلمان ظاہر کرتے تھے اور وہ نہ صرف اسلام کے خلاف کفار کی مختلف سازشوں کا حصہ ہوتے تھے بلکہ کئی موقعوں پر انہوں نے مسلمانوں کو بہت پڑھا نقصان بھی پہنچایا صورت البقرہ کی یہ آیات برہائی آز ان لوگوں کے بارے میں ہی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کا معاملہ واضح اور کھل کے بیان فرما دیا دور حاضر میں بھی ایسے لوگ ملتے ہیں جو حقیقت میں تو کافر ہوتے ہیں لیکن کئی کئی سال مسلمانوں کی صفوں میں گھسے رہتے ہیں ہاں کوئی دوسرا ان کا معاملہ تب تک نہیں جان سکتا جب تک اللہ تعالی ان کو ظاہر نہ فرما دے یا وہ خود کھل کے سامنے نہ آ جائیں جو دوسری قسم کا نفاق ہے جو ہمارے لئے اس لحاظ سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس قسم کا منافق عقیدے کے لحاظ سے تو پکہ مسلمان ہوتا ہے لیکن اس کا عمل منافقین جیسا ہوتا ہے اس کے اندر منافقین سے ملتی جلتی آدات ہوتی ہیں اس قسم کے نفاق کو عملی نفاق کہتی ہیں اور اسے منافق عملی منافق کہا جائے گا اس قسم کے لوگ ہمارے معاشرے میں کسرت سے ملتے ہیں جو باوجود ایمان و یقین کی عمل نہیں رکھتے بھی عمل ہوتی ہیں جیسے ایک بے نمازی شخص ایک شخص مانتا ہے نتائج سے خبردار ہے احکام الہی کو جانتا ہے نماز کی اہمیت تسلیم کرتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا بلکہ میں نے یہاں تک لوگوں کے الفاظ سنے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں وقت نہیں ہوتا اور اللہ بڑا غفور و رحیم اللہ ہمیں معاف فرما دے گا احرانگی کی بات یہ ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی پر ڈٹ چکا ہے فکر ہی نہیں اللہ لیلان نافرمانی کر رہا ہے اور خود کو نفس کے بہکاوے میں مبتلا کر رکھا ہے اور خود کو یہ دوکھا دے رکھا ہے کہ میں بے عمل رہوں گا میں اللہ کی نافرمانی کرتا رہوں گا پھر بھی اللہ پاک مجھے معاف فرما دے بے شک اللہ کی ذات بڑی غفور و رحیم لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ انکار اور ڈٹائی اور بخاوت کی حد تک ایک شخص ڈٹا رہے اور وہ پھر رحمت کی اور غفور و رحیم اللہ کے ذات کی غفور و رحیم ہونے کی بھی امید رکھتا ہو اسی طرح سود خوروں سے میں نے اکثر یہ سنا ہے کہ جو لوگ سود پہ قرض وغیرہ لیتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بلکہ ایک شخص سے میرا اس معاملے میں تذکرہ ہوا بات چیت ہوئی اس نے مجھے کہا کہ اگر ہم سود لے رہے ہیں تو سود پہ بینک سے پیسے لے رہے ہیں تو ہم بھی تو فائدہ اٹھا رہے ہیں ہم بھی اس پیسے سے پیسے کمارے ہیں تو اگر اس میں سے کچھ پیسے بینک ہم سے سود کی مات میں لے لیتا ہے تو اس میں کونسا گناہ ہے اللہ پاک معاف فرمائیں یعنی اللہ اور اللہ کے رسول سے اعلانیں جنگ کر کے یہ لوگ پھر بھی اس کے لیے دلیلیں گاڑ رہے ہوتے ہیں تو یہ عملی نفاق ہے جس سے بلا شبہ دور حضر میں بچنا انتہائی مشکل ہے لیکن انتہائی ضروری بھی ہے ایسے شخص کو ہم منافق تو نہیں کہیں گے کیونکہ نفاق کا تعلق جیسے میں پہلے بہتا چکا ہوں کہ دل سے ہے اور دل کا حال اللہ ہی جانتا ہے لیکن اگر ایسا شخص تحیات اس روش پہ قائم رہتا ہے تو ممکن نہیں کہ اس کا ایمان سلامت رہے اب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ زنا کرنے والا زنا کہتے وقت مومن ہونے کی حالت میں زنا نہیں کرتا چور چوری کی وقت ایمان کی حالت میں چوری نہیں کرتا شرابی شراب پیتے وقت ایمان کی حالت میں شراب نہیں پیتا مال لوٹنے والا مال لوٹتے وقت ایمان کی حالت میں مال نہیں لوٹتا اور تم میں سے جب کوئی خیانت کرتا ہے تو مومن ہونے کی حالت میں خیانت نہیں کرتا بس تم ان چیزوں سے بچو اس عدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ گناہ کے ارتکاب کے وقت انسان ایمان سے محروم ہو جاتا ہے اور اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر اس کا ایمان اللہ تبارک و تعالی کی ساتھ اس کو لطا دیتی اور اگر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس گناہ میں پھنس جاتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کسی گناہ کو احتیار کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے ایمان کا سلامت رہنا ایمان کا بچانا ایمان کا بچنا نہ ہوں گے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں شیطان مجدود سے محفوظ رکھے اور ہمارے ایمان کو صحیح و سلامت رکھے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سراتین استقین سمجھنے اس پہ حمل کرنے اور تعدمی آخر اس پہ قائم رہنے کی توفیق و حمد عطا کرمائیں آمین یا رب اللہ علیہ